ویویشنہ میں آج کہانی احمد شاہ مسود کی جن کی عسامہ بن لادن کے کہنے پر ہوئی تھی ہتیا اب عبادن سویکار کریے ریحان فضل کا دو سال پہلے تک اگر آپ کابل ہوا یڈے پر اترتے تو سب سے پہلے آپ کی نظر وہاں لگے احمد شاہ مسود کے آدم قد سے بائیس گناہ بڑے چتر پڑ پڑتی یہی نہیں کابل کا مکھٹ ٹرافک سرکل بھی انہی کے نام پر رکھا گیا تھا نو ستمبر کو ان کی پنیتی تھی کو پورے افغانستان میں مسود ڈے کے نام سے منایا جاتا تھا لیکن طالبان کے دوبارہ سطح میں آتے ہی سب کچھ بدل گیا سب سے پہلے کابل ہوا یڈے پر لگی ان کی تصویر پھاڑی گئی اور جو جگہیں ان کے نام پر تھیں ان کے نام بھی بدل دیئے گئے لیکن افغانستان کے بہت سے لوگوں کے لیے وہ ابھی بھی راشتریہ ہیرو ہیں امریکی لیخک روبرٹ کاپلان نے ایک چھاپامار کمانڈر کے روپ میں ان کی تلنا ماؤ سے تنگ اور چھے گوارا سے کی تھی حال ہی میں پرکاشت ان کی جیونی افغان نیپولین دلائف آف احمد شاہ مسود کے لیخک سینڈی گول لکھتے ہیں ان کے روسی ویرودھی بھی اپنے اس پرتیدوندی کے جیوٹ کی داد دیتے تھے جس نے سیمت انتراشتری سمرتھن کے باوجود آٹھ سالوں تک کم سے کم نو روسی حملوں کا سامنا کیا تھا وہ تا عمر طالبان کے سب سے بڑے ویرودھی رہے یہی کارن تھا کیونہوں نے ان کی ہتیا کی کئی بار کوشش کی دنیا کے کئی لوگوں نے ان کی بدھمانی، نمرتہ، ساہس اور فارسی ساہت کے ان کے گیان کی ہمیشہ تعریف کی بائیس سال کی عمر سے انچاس سال کی عمر تک ان کا پورا جیون لڑائی لڑتے ہی بھی تھا چھرہرے بدن کے احمد مسعود نے ہمیشہ گرمہ پونڈ جیون جیا اور بہادری کے کئی مابدن پار کیے طالبان کی طرح انہوں نے القائدہ سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا افغان پرتیرود کے دوسرے یودھا ویدیشی سمرتھن کی آس میں دیش سے باہر جاتے رہے لیکن انہوں نے سوویت ادھپت کے دوران کبھی بھی اپنے دیش کو نہیں چھوڑا اور پنشیر میں بہت کٹھن پرستیتیوں میں لڑتے رہے نجی روپ سے انہوں نے سادگی بھرا جیون بتایا ان پر کبھی بھی ستہ کے دروپیوگ یا بھرشتہ چار کے آروپ نہیں لگے سینڈی گول لکھتے ہیں جب طالبان کابل کی طرح بڑھے تو وہ اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود سمجھوتے کی کوشش کرنے کے لیے اکیلے طالبان کے خیمے میں گئے ان کے ساتھیوں کا ڈر تھا کہ جیسے ہی وہ وہاں جائیں گے طالبان انہیں مار ڈالیں گے لیکن ان کی شخصیت کا اثر تھا کہ وہ وہاں سے جیوت واپس آئے مسعود کو جیوت واپس جانے دینے کے لیے ملہ عمر نے اپنے کمانڈر کو برخواست کر دیا تھا پڑھنے کا انہیں اتنا شوق تھا کہ جب انہیں انیس سو چھانوے میں کابل چھوڑنا پڑا تو وہ اپنے ساتھ وہاں سے دو ہزار کتابیں لے کر گئے روسکیوں کے خلاف لڑائی میں احمد شاہ مسعود نے بہت سادھارا لیکن اثر دار رنیتی اپنائی تھی اے آر روان اپنی کتاب اون دا ٹریل آف لائن احمد شاہ مسعود میں لکھتے ہیں روسکیوں کے گڑ پر راکٹ اور موٹار گولوں کو داگنے سے پہلے وہ ان کے پرویش اور باہر نکلنے کے راستے پر انگنت بارودی سرنگیں بچھا دیتے تھے جس کے بارے میں ان کے سینکوں کو پہلے سے جانکاری رہتی تھی کچھ دیر تک گولہ باری کرنے کے بعد وہ ان پر پہلے سے بچھائے گئی بارودی سرنگوں سے بچتے ہوئے حملہ کرتے تھے جب روسی سینک حملے سے بچنے کے لیے باہر سے کمک منگواتے تھے تو وہ سب بارودی سرنگوں کے شکار ہو جاتے تھے کچھ ہی مہینوں کے لڑائی کے بعد روسیوں نے پنشیر کی وادی چھوڑ دی تھی بعد میں انہوں نے نو بار اس گھاٹی پر حملہ کیا اور ہر بار مسعود نے انہیں واپس جانے کے لیے مجبور کیا طالبان بھی پاکستان کے زبردست سمرتھن اور ان سے تین گناہ ہونے کے باوجود بھی مسعود کو کبھی بھی دھول نہیں چھٹا سکا مسعود نے گھاٹی کے مہانے پر اس تھی ڈالانگ ٹنل کو ڈائنیمائیک سے اڑایا اور ایک طرح سے اپنے آپ کو اپنے ہی کھیتر میں لوک کر دیا پھر انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اپنے کھیتر کی رکشہ کے لیے اپنا سب کچھ چھونک دینے کے لیے پریڑت کیا اسامہ بن لادن بھی شروع میں ان کے ساتھ روسیوں کے خلاف لڑا لیکن بعد میں مسعود سے اس کے گہرے مدبید ہو گئے اور وہ ہی ان کی ہتیا کا کارن بنے اگست دو ہدار دو میں دو عرب پترکار احمد شاہ مسعود کا انٹرویو لینے آئے ان کے پاس بیلڈیم کے پاسپورٹ تھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ان پاسپورٹوں کو بیلڈیم دوتا واس سے چھرایا تھا دراصل ان کو مسعود کی ہتیا کرنے کے لیے القاعدہ نے بھیجا تھا ان میں سے ایک کا نام تھا عبد ستار دہمانے جس کی عمر انتالیس سال تھی دوسرے شخص کا نام تھا بواری الکوئر جس کی عمر اکتیس سال تھی وہ مضبوط کتھکاٹی کا شخص تھا اور ایک مکماز جیسا دکھائی دیتا تھا چیک پوائنٹ پر مسعود کے آدیش پر اس علاقے کے کمانڈر بسم اللہ خان نے انہیں لینے کے لیے ایک کار بھیجی تھی ایک مہینے پہلے پشتون نیتہ عبد الرسول سیعاف کے پاس ان کے ایک پرانے مصری دوست ابو حانی کا فون آیا تھا کہ وہ ان دونوں عرب دوستوں کو کسی طرح احمد شاہ مسعود کا انٹرویو دلوا دے یہ دونوں پہلے لندن سے اسلام آباد گئے اور پھر وہاں سے کابل پہنچے وہاں سے وہ پنشیر آئے جہاں وہ کچھ دنوں تک سیعاف کے مہمان رہے کچھ دن سیعاف کے پاس رہنے کے بعد ان پتکاروں کو گھاٹی میں لاکر استانہ میں مسعود کے گیسٹ ہاؤز میں ٹھیرا دیا گیا تھا یہی پر ایک بریٹش پریٹک اور لیخک میتھیو لیننگ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی بعد میں میتھیو نے دے سپیکٹیٹر میں بریک فاسٹ ویڈ ڈا کلس شیر شک سے ایک لیک میں لکھا تھا یہ دونوں لوگ مجھے خاموش طبیعت کے رہ سمائی لوگ لگے مسعود کی حتیہ کے بعد مجھے گیا اندازہ ہوا کہ میں نے ان حتیاروں کے ساتھ پانچ دن بتائے تھے کھانے کی میز پر یا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا مرکو سے لیکن وہ رہتے بیلجیم میں ہیں جب میں نے پریٹک اس تھل کے روپ میں مرکو پر چرچہ کرنی چاہی تو انہوں نے باتچیت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اس زمانے میں مسعود کے سب سے پرانے دوست مسعود خلیلی بھارت میں افغانستان کے راج دوت ہوا کرتے تھے پانچ ستمبر دو ہدا دو کو انہوں نے کزاک ودیش منتری سے ملنے کے لیے ڈلی سے علماء آٹھا کے لیے اڑان بھری مسعود نے انہیں فون کر ملنے کے لیے آمن ترت کیا سات ستمبر کو خلیلی نے علماتی سے تداکستان کی راد دھانی دوشامبے کے لیے اڑان بھری اپنے ہوتل میں خلیلی سونے ہی جا رہے تھے کہ امراللہ شاہ نے انہیں فون کر کہا کہ مسعود آپ پہنچے ہیں اور ان سے ترنت ملنا چاہتے ہیں خلیلی نے اپنے سونے کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور مسعود کے بھتیجے اور سینک اٹیشے ودود کے ساتھ مسعود کی کالی بولیٹ فروب مرسیڈیز کار میں بیٹھ کر ان کے گھر پہنچ گئے خلیلی نے سکوٹلینڈ یارڈ کو دیئے وقتوے میں کہا میں اور مسعود کشمیر اور بھارت میں آتنکواد پر بات کرتے رہے رات ساڑھے بارہ بجے میں نے مسعود سے ودا لی وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے جو کہ اسامان نے تھا مجھے ان کے لوگوں نے بتایا کہ اگلے دن ہم دس سے گیارہ بجے کے بیچ افغانستان کے لیے اڑان بھریں گے خوجہ بہیوددین کے لیے اڑان نے چالیس منٹ لیے شام کو ودیش منترالے کے پروٹیکول آفیسر اسیم نے آکر مسعود سے پوچھا کیا آپ عرب پترکاروں سے ملنا پسند کریں گے ان کو اتری گڑپندن کے کشیت میں آئے قریب ایک مہینہ ہو گیا ہے اور وہ پچھلے نو دنے سے خوجہ بہیوددین میں آپ سے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں احمد شاہ مسعود نے اگلے دن انہیں ملنے کا سمی دیا اس رات وہ اور خلیلی ساتھ رہے وہ رات ٹیڑھ بجے تک ایک دوسرے کو نظمیں سناتے رہے اگلے دن قریب ٹیارہ بجے احمد شاہ اپنے دفتر پہنچ گئے مسعود خلیلی نے اسکوٹلینڈ کے آرٹ کو بتایا احمد شاہ خاکی رنگ کی کمیز اور سینک اسٹائل کی چیکٹ پہنے ہوئے تھے کچھ دن پہلے ہی میرا نیا پاسپورٹ مجھے ملا تھا جب میں نے اسے انہیں دکھایا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اپنی جیب میں رکھ لوں ورنہ وہ کھو جائے گا مسعود نے کہا کہ دو عرب پتکار دو ہفتے سے میرا انتظار کر رہے ہیں میں ان سے بات کر لوں تب ہم آمو دریہ کے طرف جائیں گے میں نہانے جا رہا تھا لیکن مسعود نے مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ اس انٹرویو میں پانچ دس منٹ لگیں گے خلیلی نے آگے بتایا انٹرویو کے دوران میں مسعود کے داہنی طرف بیٹھا میں ان کے اتنا پاس تھا کہ ان کا کندہ میرے کندے سے ٹکرا رہا تھا میں نے انٹرویو لینے والے سے پوچھا آپ کس اخبار سے ہیں اس نے جواب دیا میں کسی اخبار سے نہیں ہوں میں یورپ کے اسلامک سینٹر سے ہوں میں نے مسعود سے کہا یہ پتکار نہیں ہے مسعود نے مجھے کوہنی سے ہلکا دھکا دیتے ہوئے کہا انہیں اپنا کام کر لینے دیجئے پھر مسعود نے ان سے پوچھا آپ کتنے سوال پوچھیں گے انٹرویو لینے والا ایک پنہ نکال کر اپنے سوال پڑھنے لگا اس کے کل پندرہ سوال تھے ان میں سے آٹھ سے نو سوال اسامہ بن لادن سے سممندت تھے ان سوالوں سے مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی لیکن مسعود نے کہا کیمرہ سٹارٹ کیجئے اس کا پہلا سوال تھا افغانستان میں کیسے حالات ہیں جیسے ہی خلیلی نے اس کانواد کیا ایک بھیانک وسپورٹ ہوا خلیلی نے بتایا میں نے وسپورٹ نہیں سنا لیکن میں نے گہری نیلی آگ اپنی طرف آتے دیکھی مجھے یاد ہے کہ تب تک میں خوش میں تھا میں نے اپنے سینے پر ایک ہاتھ کو محسوس کیا یہ احمد شاہ مسعود کا ہاتھ تھا اس کے بعد مجھے خوش نہ رہا وسپورٹ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا یہ وسپورٹ اتنے زور کا تھا کہ احمد شاہ کے صحیح یوگیوں عارف اور چمشت نے سمجھا کہ طالبان نے وہاں ہوائی حملہ کر دیا ہے عرب ہتیاروں نے کیمرے کو مسعود کے ٹھیک سامنے رکھا تھا لیکن دراصل بم انٹرویو لینے والے ہتیارے کی بیلٹ میں چھپا کر رکھا گیا تھا مسعود کے سارے گارڈ بھاگ کر وہاں پہنچے قریب قریب بے صد ہو چلے مسعود نے ان سے کہا کہ پہلے خلیلی کو اٹھائیں مسعود کو ترنت ایک کار تک پہنچایا گیا جو انہیں لے کر تیزی سے ہیلی پیٹ کی طرف پڑھی مسعود کے گارڈ عارف نے بعد میں اپنی گواہی میں بتایا احمد شاہ مسعود کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے داہنے ہاتھ کی ایک انگلی کا چھوٹا حصہ کٹ کر الگ ہو چکا تھا مسعود خلیلی اور خائل ہوئے دوسرے لوگوں کو ہیلیکاپٹر پاس ہی میں تاجکستان کے شہر فرخرب لے گیا بعد میں مسعود خلیلی نے یاد کیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہیلیکاپٹر میں ہوں میں نے قریب دس پندرہ سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں کھولی میں نے مسعود کے چہرے اور بالوں پر خون لگا دیکھا اس کے بعد میں پھر بے خوش ہو گیا مجھے آٹھ دنوں بعد خوش آیا تب تک مجھے جرمنی کے ایک اسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا میری پتنی نے مجھے بتایا کہ احمد شاہ مسعود اس دنیا میں نہیں رہے جب خلیل کی پتنی نے ان کے سامان کی جانچ کی تو انہیں ان کا پاسپورٹ ملا جسے احمد شاہ مسعود نے زبردستی ان کی کمیز کی اوپری جیب میں رکھوایا تھا خلیلی نے یاد کیا میری پتنی نے میرا پاسپورٹ کھولا اس کے پندرمیں پیج پر کئی کیلیں دھسی ہوئی تھی شاید اسی وجہ سے میری جان بچی میں نے سوچا کاش کمانڈر نے وہ پاسپورٹ میری جگہ اپنی جیب میں رکھا ہوتا افغانستان کو مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت تھی مسعود کے فرخر پہنچتے ہی وہاں موجود ایک بھارتی ڈاکٹر نے انہیں مرٹ خوشت کر دیا اس حادثے کو باہری دنیا سے کچھ دنوں تک چھپا کر رکھا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا فائدہ اٹھا کر کہیں طالبان نورڈن فرنڈ کے خلاف احیم نہ شروع کرتے مسعود کی ہتھیا نائن الیون کے اٹھالیس کھنٹے پہلے ہوئی تھی لیکن نائن الیون کی وجہ سے اس کھٹنا کا اثر تھوڑا دھومل ہو گیا دونوں کی ٹائمنگ محس سنیوگ تھی کیونکہ القاعدہ کے ہتھیارے تو کئی ہفتوں سے احمد شاہ مسعود کی ہتھیا کرنے کے فراق میں تھے مسعود خلیلی مانتے ہیں اس ہتھیا کے پیچھے القاعدہ کا ہاتھ تھا انہوں نے سکوٹلینڈ گیارٹ کو دیئے وقت اب میں بتایا تھا اسامہ بن لادن پورے افغانستان اور مد ایشیا میں ایک طرح کی دھارمی گہرائی پیدا کرنا چاہتا تھا اور یہ احمد شاہ مسعود کو راستے سے ہٹائے بغیر سمبھ نہیں ہو سکتا تھا اسامہ کو پتا تھا کہ نیو یورک میں جو وہ کروانے والا تھا اس کے بعد اسے سرکشہ کی ضرورت ہوگی کمانڈر مسعود کی موت ایک طرح سے طالبان نیتہ ملہ عمر کو ایک توفہ تھا تاکہ بھوشے میں ضرورت پڑے تو وہ اسامہ کو ضروری سرکشہ پردان کریں ریحان فضل بی بی سی دلی